زبردستی کسی پر مسلط ہونے سے بہتر ہے کہ اپنی ساتھ کے ٹکڑے اٹھائے اور الگ ہو جائے ہر عید پچھلی عید کی طرح نہیں ہوتی کچھ لوگ نہیں رہتے کچھ اپنے نہیں رہتے اور کچھ رشتوں سے پہلے جیسی وابستگی نہیں رہتی ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہو جائے اگر ہم ان نصیحتوں پر کر لے جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں بابا جی پرماتے ہیں کہ انسان کی پترت ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی چیز کی دو مرتبہ قدر کرتا ہے ملنے سے پہلے دوسرا کو دینے کے بعد کوئی کتنا ہی نائنصابی کر لے آخر میں انصاب تو اس ساتھ نہیں کرنا ہے دنیا کے لئے اتنی محبت کرو جتنا تمہیں یہاں رہنا ہے دنیا کے لئے اتنی محبت کرو جتنا تمہیں یہاں رہنا ہے اور آخرت کے لئے اتنی محبت کرو جتنا تمہیں وہاں رہنا ہے محبت کا دروازہ ان لوگوں پر کلتا ہے جو اپنی آنا سے مومور لیتے ہیں ڈوننے پر وہی لوگ ملتے ہیں جو کو گئے ہو وہ نہیں مل سکتے جو بدل گئے ہو کامیابی چاہتے ہو موقع دینے والوں کو کبھی دوکہ اور دوکہ دینے والے کو کبھی موقع نہ دو جلنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جو سورج کی طرح روشنی پیلاتے ہیں دوسرے وہ جو کچرے کی طرح دعا پیلاتے ہیں اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بروسہ کرنا ہماقت ہے اور اپنی محنت پر بروسہ کر کے دعا سے گریس کرنا تکبر ہے پاس لے بلتے ہیں تو غلط پہمیاں بھی بل جاتی ہیں پھر وہ بھی سنائی دیتا ہے جو کہا بھی نہ ہو کبھی بھی غصے کی حالت میں کوئی پیسلا نہ کرو کیونکہ وہ بلتے ہوئے پانی میں عکس دکائی نہیں دیتا دوسروں کو خوش رکھنے اور دل میں جگہ بنانے کے لیے اپنی بہت سی عادتوں اور رویہوں کی قربانی دینی پڑتی ہے منافق دوستوں سے سمجھدار دشمن بہتر ہے کیونکہ دشمن وار کرتا ہے تو پتا ہوتا ہے مگر منافق انسان دوست بن کر سلیل کرواتا ہے اس سے تو خاموشی بہتر ہے کسی کو دل کی بات کہہ کر پھر اس سے یہ کہا جائے کہ کسی سے نہ کہنا وہ کبھی نہیں اٹھ پاتے ہیں جو اپنی نظر سے گر جاتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اپنے والدین کو اپنی وجہ سے خوشی دینا عزت سے اپنی جگہ تنہا کڑا رہنا اس ساتھ سے بہتر ہے جو آپ کی عزت نفس کو چھل ڈالے جس کام کو کرنے کی طاقت نہ ہو اسے اپنے سمہ مت لو کتابوں پر دول جم جانے سے کہانی نہیں بدلتی خود غرضی سب میں ہے پر نظر دوسروں میں آتی ہے آپ کے روئے میں اگر آپ کی تعلیم نظر نہ آئے تو پھر یہ سمجھے کہ آپ کی تعلیمی سند محس کا غس کا ایک ٹکڑا ہے انگلی اٹھانا آسان ہے ثابت کرنا مشکل کسی کے لئے سکھ ڈوننے والے کی ذات پر سکھ آسمان سے برستے ہیں اللہ ہنساتا ہے تو ہنستے جاؤ رولاتا ہے تو روتے چلے جاؤ چیزیں دیتا ہے تو قبول کر اور اگر چین کے لے جاتا ہے تو راضی ہو جاؤ سچ اور جوٹ دونوں کڑوے ہوتے ہیں لیکن سچائی کا انجام میٹا اور جوٹ کا انجام زہریلا ہوتا ہے اللہ تو قریب ہوتا ہے بہت قریب ہر لمحہ ہر سانس وہ ہمیں کبھی نہیں چولتا ہماری ہزار ناپرمانیوں کے باوجود وہ ہمیں تام لیتا ہے انتظار دو تر پا ہو تو ہی اچھا لگتا ہے علپت بدل گئی کبھی نیت بدل گئی خود غرص جب ہوئے تو پھر سیرت بدل گئی اپنا قصور دوسروں کے سر پر ڈال کر کچھ لوگ سوچتے ہیں حقیقت بدل گئی وہ کتابوں میں درچتا ہی نہیں جو سکایا سبق زمانے نے تم جو دیتے ہو تم نہیں دیتے تم ہے تو دینے کی توفیق بھی دینے والا دیتا ہے جو شخص اللہ کے بندوں کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں خیر منتقل فرما دیتا ہے عادت شروع میں کچھے داگے کی طرح ہوتی ہے مگر بعد میں یہ لوہے کی تاروں کی مانن ہوتی ہے جن میں انسان جکڑ کر رہ جاتا ہے کسی کا بلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں ایسا دروازہ بنیے جس سے خیر داخل ہو اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اکڑ کی بنیے جس سے روشنی گزرے اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنے جو تکے ہوئے کو سہارا دے کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہی اللہ پاک سے محبت ہے جو شخص آپ کو اپنے سے دور نہیں کرنا چاہتا ہمیشہ اپنے دل میں رکھنا چاہتا ہے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ آپ سے ہر وقت ٹائم مانگے گا وہ یہ گلہ ہر وقت آپ سے کرے گا اگر آپ اس کو ٹائم نہ بھی دو تو وہ آپ کو کہی نہ کہی ضرور نظر آئے گا اس کی آنکھیں صرف تمہیں ڈونڈ رہی ہوں گی اچھے لوگ کبھی تعریب کے محتاج نہیں ہوتے کیونکہ پولوں کو کبھی اتر نہیں لگایا جاتا کبھی انسان انسان پر مر رہا ہوتا ہے اور کبھی انسان انسان کو مار رہا ہوتا ہے اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو وقت ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا اگر دو چاہنے والوں کو آپس میں رسی سے باندھ لیا جائے تب بھی وہ ایک دوسرے کو مانگیں گے